ویلکم ٹو سکل شالا میں ہوں ساحل شرما اور ایم ایس ایکسل کی لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر میں ہم کنڈیشنل فارمیٹنگ کے اندر آئیکن سیٹس کو سمجھیں گے کنڈیشنل فارمیٹنگ میں آئیکن سیٹس کیا ہوتے ہیں؟ کیسے استعمال کیے جاتے ہیں؟ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ کب استعمال کیے جاتے ہیں؟ افیشیل ورک میں آئیکن سیٹس ہماری کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم یہی سب کچھ سیکھیں گے تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے آج کے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں ابھی آپ کے سامنے ایم میس ایکسل کی ایک فائل آلریڈی اویلیبل ہے اگر میں یہاں پر کلک کروں اور میں دیکھوں گا کہ آئیکن سیٹس جو ہیں وہ ففتھ آپشن ہیں کنڈیشنل فرمیٹنگ کی میں اپنے آپ کو تھوڑا سا اس سائیڈ پر شفٹ کر لیتا ہوں تو آئیکن سیٹس کیا ہیں بیسیکلی آئیکن سیٹس سیمبلز ہیں جو نومیرک ڈیٹا کے ساتھ اپیئر ہوتے ہیں کہاں اپیئر ہوتے ہیں نومیرک ڈیٹا کے ساتھ اپیئر ہوتے ہیں جب ہم ان کو نومیرک ڈیٹا دیٹا کو ویزولائز کرنے کے لیے ڈاٹا میں چھپے ہوئے ڈرینڈز اینڈ پیٹرنز کو ریکنگ آئیز کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ایرنیس ایکسیل آئیکن سیٹس ہمیں فور ٹائپز کے پروائیڈ کرتا ہے ڈائریکشنل آئیکن سیٹس شیپس آئیکن سیٹس اور اس کے بعد ہوں ڈائیکن سیٹس یہ آئیکن سیٹس الگ الگ سیمبلز جو ہیں ان کے اندر ہوتے ہیں جیسے یہ جو ہیں یہ ایروز کا استعمال کرتے ہیں یہ سرکلز اور ٹرینگلز کا استعمال کرتے ہیں یہ انڈیکیٹرز کا استعمال کرتے ہیں اور یہ ریٹنگز کے کچھ سیمبلز کا استعمال کرتے ہیں اب یہ جو الگ الگ سیمبلز دیئے گئے ہیں یہ کسی بھی ایک پرکار کے ڈیٹا کیو پر اپلائی ہو جاتے ہیں جیسے اگر میں اس کو سیلیکٹ کرلوں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آؤں یہاں پر اس کو سیلیکٹ کروں یہ دیکھئے اپلائی ہو گیا یہ اپلائی ہو گیا اب یہ اپلائی کر دیا اب یہ اپلائی کر دیا اب یہ اپلائی ہو گیا اب یہاں پر ایک question arise ہوتا ہے وہ question یہ ہے کہ اگر سیم طرح کے data پر یا کسی بھی data پر اگر یہ سارے ہی اپلائی ہو جاتے ہیں تو صرف ہمیں الگ الگ آئیکن سیٹس دیئے ہی کیوں گئے ہیں جیسے مرضی کوئی بھی رکھ لیتے ہیں اگر یہ اپلائی ہو جاتے ہیں کسی کے اوپر بھی تو اس کو الگ الگ سیمبلز دینے کا کوئی لوجک نہیں بنتا تھا لیکن اس کا کارن یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان میں سے ان سب میں سے کون سے ایسے آئیکن سیٹس ہیں جو آپ کے ڈیٹا کے لیے سیوٹیبل ہیں یدی میں اس کی بات کروں اس ڈیٹا رینج کی تو اس کے لیے سب سے زیادہ سیوٹیبل جو مجھے لگتا ہے وہ مجھے کیا لگ رہا ہے یہاں پر اگر آپ کو بھی لگے گا ڈائریکشن والا کیونکہ یہاں پر گریڈز کا کمپیریزن ہو رہا ہے یہاں پر مجھے دیکھنا ہے کہ کس کے گریڈز اپ ہیں کس کے گریڈز لو ہیں کس کے گریڈز جو ہیں وہ ہوریزونٹل رو ایرو دکھا رہی ہے کہ گریڈز جو ہیں وہ نارمل ہیں یا نومینل ہیں تو اس طرح سے یہ سب ہوتا ہے تو اگر میں یہاں پر یہ لگا دوں تو یہ اتنا بیٹر نہیں ریپرزنٹ کرنا کر پائے گا جتنا بیٹر یہ ریپرزنٹ کر رہا ہے مان لیجیے سیلز ہیں پرفارمنس ہیں ایمپلائیز کی کچھ بھی جس میں آپ کو کچھ نومیرک ڈیٹا ہے جیسے سٹاک مارکر میں شیئرز ہوگا رہا ہے شیئرز کا بھاو بڑھ رہا ہے شیئر کا بھاو لو ہو رہا ہے شیئر کا بھاو سٹیبل ہے تو اس طرح سے آپ ان کا استعمال یہاں پر کر سکتے ہیں چلیے میں یہاں پر اس کو اپلائی کر لیتا ہوں اس کے بعد سیلز کا ڈیٹا ہے ویسے تو سیلز کے ڈیٹا کیلئے یہ بھی بڑھیا ہے لیکن سیلز کے ڈیٹا کو آپ یہاں سے یہ جو لائٹس کی فارم میں ہیں یہ والا یہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو تین سرکلز ملیں گے ایک ریڈ ہے ایک یلو ہے اور گرین ہے سیلز بہت بڑھیا ہے تو گرین سرکل سیل ٹھیک تھاک ہے تو یلو سرکل اور سیل اگر کم جا رہی ہے تو اس کے لیے ریڈ سرکل اسی طرح سے آپ کسی پروجیکٹ کا دیکھ سکتے ہیں مالی جی آپ کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں پروجیکٹ اگر ٹائم پر ہے پراپر ٹائم پر چل رہا ہے ٹریک پر ہے تو گرین سرکل پروجیکٹ جتنے دن میں سوچا تھا اگر اس سے لگ بھگ برابر برابر دن میں کمپلیٹ ہونے والا لگتا ہے تو یلو سرکل پروجیکٹ اگر کافی ڈیلیڈ جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ریڈ سرکل ٹھیک اور یہ سیٹسiosispection کی لیٹنگ آپ ان سے جو ہے شو کر سکتے ہیں گرین فلاگ کا مطلب ہے جو یوزر ہے وہ فلی سیٹسفائیڈ ہے یلو فلاگ کا مطلب ہے فلی سیٹسفائیڈ نہیں ہے لیکن سیٹسفائیڈ ہے اور ریڈ فلاگ کا مطلب ہے بلکل بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے آپ اس کا بھی ستعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ کافی ڈیلے چل رہا ہے تو cross اگر ٹھیک تھاگ چل رہا ہے تو sign of explanation اور اگر tick ہے تو وہ اپنے پورے track پر ہے ٹھیک ہے تو اس کا ابھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کا استعمال کر کے دیکھیں یہ دیکھیں کتنا بڑیہ یہ representation ہو رہی ہے اب یہاں پر کچھ movies کے names ہیں اور ان کے critics کے names ہیں اور انہوں نے کچھ rating دی ہے movies کو اگر آپ اس کو represent کرنا چاہتے ہیں تو اس rating کو سب سے بڑیہ represent کرنے کا method مجھے تو یہی لگتا ہے اگر آپ start دیں گے اگر start بلکل full ہے color سے yellow color کا 5 number پہ اس کو represent کیا جا سکتا ہے اگر cell کے اندر کچھ بھی نہیں ہے بلکل کسی طرح کا کوئی color نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی rating جو ہے وہ بہت کم ہے یہاں پر آئیں اس کے لیے آپ quarters کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ان کو quarters بولتے ہیں ان کو boxes بولتے ہیں اور ان کو ratings بولتے ہیں اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے data کے حساب سے کونسا جو ہے وہ بڑیہ ہے دیکھیں کچھ لوگ تو یہاں پر lecture کو ختم کر دیں گے وہ بولیں گے دیکھیں بڑی ویلیو ہے تو اپر arrow نیچے جاری ویلیو ہے تو اس کے لیے lower arrow بیچ میں ویلیو ہے تو اس کے لیے horizontal arrow بات انہوں نے یہاں پر ختم کر دیں گے لیکن جو بھی یہاں پر آپ نے use کیا ہے ان سب کے پیچھے ایک logic لگ رہا ہے اب آپ پوچھیں گے وہ کیا logic لگ رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی کو بھی ڈھونڈ کے horizontal arrow لگا دو کسی کو بھی چھوٹی value بھول کے down arrow لگا دو ایسے نہیں ہوتا ہے آپ یہاں پر آئیں یہاں پر click کریں click کرنے کے بعد icon sets میں آئیں icon sets میں یہاں پر نیچے manage rules پر click کر دیں edit rule پر click کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہی formula یہی تین symbols کا استعمال کر رہے ہیں آپ اور یہ وہ تین symbols یہاں پر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک formula لگا ہوا ہے by default logic لگا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی particular value اس range کے اندر جس range پر آپ کام کر رہے ہیں جس range کو آپ نے select کیا ہوا ہے اس کے اندر یادی کوئی value greater than ہے ٹھیک ہے 67% سے تو اس particular کے greater than ہے یا برابر ہے 67% کے یا دیکھیں percent دکھا ہوا یہاں پر تو اس کے لیے upward arrow کا استعمال کرو اگر کوئی particular value less than 67% ہے لیکن greater ہے اور equal to ہے 33% کے تو اس کے لیے آپ horizontal arrow کا استعمال کرو اگر وہ value 33% سے بھی کم ہے تو اس کے لیے کیا کریں اس کے لیے آپ اپنی مرضی سے اس کے لیے آپ downward arrow کا استعمال کر سکتے ہیں اب آپ اپنی مرضی سے ان values کو change بھی کر سکتے ہیں یہاں پر 67% ہے یہاں پر آپ 70% کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 67% ہے تو یہاں پر آپ 70% کر سکتے ہیں یہاں پر 33% ہے تو یہاں پر آپ 36% کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اس percentage کو آپ change کر سکتے ہیں اب یہاں پر ok کریں گے جیسے ہی ok کریں گے یہاں ok کریں گے تو یہاں پر خوڑا بہت change ہوگا اس case میں یہ value change ہوئی ہے باقی کوئی change نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے percentage میں بہت زیادہ hair fair نہیں کی تھی تو اس طرح سے آپ یہ چیز کر سکتے ہیں چلیے اور بھی دیکھتے ہیں یہاں پر click کریں لیکن ابھی اس میں دکت ہے ایک چیز اور سمجھاتا ہوں میں آپ کو دیکھیں percentage کا تو ہمیں پتا چل گیا 67% 33% یہ ہمیں پتا چل گیا لیکن اب ان values میں ہم percentage کہاں دیکھتے رہیں گے ان values میں percentage کو دیکھنا تھوڑا difficult task ہو جائے گا یا مجھے وہ threshold value مل سکتی ہے جس value کے بارے میں میں یہ کہوں کہ ہاں یہ اگر میں یہاں پر 87% enter کروں گا یا 83% enter کروں گا 83% enter کرتے ہی یہ nominal ہو جائے گی یا اگر میں 75% enter کروں گا تو 75% enter کرتے ہی یا پورڈ شو ہونا شروع ہو جائے گی یا ایسی ہمیں کوئی چیز مل سکتی ہے کہ ایسی کوئی threshold value مل سکتی ہے تو جی ہاں بلکل مل سکتی ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ایک simple سا formula لگانا ہوگا مجھے اس range میں سب سے minimum value کو ڈھونڈنا ہوگا اس range میں سب سے minimum value کو ڈھونڈنا ہوگا لیکن یہ formula لگانے سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے یہ formula لگانے سے پہلے میں اس کو select کر لیتا ہوں select کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں سب سے پہلے اس کو یہاں سے clear rules کر دیتا ہوں clear rules from selected اس کے بعد اس کو چاہے select کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پر formula لگاتے ہیں یہاں پر لکھیں گے minimum اس کو بکڑیں گے اور اس سارے کو سیلیکٹ کر لیں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد ان میں سے minimum value کو add کر دو کس میں point 67 67 نہیں تھا نا وہاں پر جو formula logic پیچھے لگا ہوا ہے اسی کا استعمال کر رہا ہوں point 67 اس کو multiply کرو کس سے multiply کرو maximum value نکالو کس کی maximum value اسی range کی maximum value بھائیا اسی range کی maximum value کو پکڑو اس maximum value میں سے minus کر دو کس کو minus کرو گے minimum value کو minus کر دیں گے کس کی minimum value کو minus کرو گے اسی range کی minimum value کو minus کر دیں گے bracket کو بند کر دیں گے enter press کریں گے تو 83.45 value میرے پاس آ چکی ہے اب یہ جو 83.45 value ہے نا اگر آپ نے اگر آپ نے جیسے اب میں یہاں پر direct لگاتا ہوں کیا لگا لیتا ہوں conditional formatting لگاتا ہوں میں یہاں پر یہاں آئے اور یہاں پر conditional formatting لگا دیں گے اب یہ کیا ہے 76 ہے یہاں پر میں لکھتا ہوں 83.44 دیکھو ذرا کچھ ہوا کچھ نہیں ہوا اب میں یہاں پر لکھوں گا 83.45 83.45 arrow upwards ہو گئی دیکھو یہ threshold value ہے arrow ساتھی ساتھ upward ہوگی جب میں اس کو 44 کروں گا arrow جو ہے وہ ساتھی ساتھ change ہو جائے گی یہ دیکھئے یہاں پر آئیں 83 بولنا تھا یہاں پر 84 لکھ دیا میں نے یہاں پر 83 لکھو یہاں یہ دیکھو arrow جو ہے ساتھ کی ساتھ normal ہو گئی جیسے ہی میں یہاں پر اس کو 55 کروں گا یہ arrow جو ہے وہ upwards ہو جائے گی لیکن یہ upper کی threshold value ہے کیا lower کی threshold value نکالی جا سکتی ہے تو جی ہاں بالکل نکالی جا سکتی ہے وہ کیسے نکال لیں گی یہاں پر equal to کا sign لگائیں گے equal to کا sign لگانے سے پہلے نا میں اس کو دوبارہ سے اسی value میں کر دیتا ہوں جس میں یہ پہلے سے تھی 76 میں equal to لگائیں گے minimum لکھیں گے minimum لکھنے کے بعد اب میں اس میں سے minimum value کو find کرتا ہوں اس میں سے minimum value کو find کرنے کے بعد میں اس میں سے minimum value کو find کرنے کے بعد اس میں اس کو add کروں گا کس میں add کروں گا point 33% اس کو multiply کروں گا کس سے multiply کروں گا maximum value ڈھونڈوں گا کس میں سے maximum value ڈھونڈوں گا اسی range میں سے maximum value ڈھونڈوں گا اس کو بند کر دوں گا اس میں سے minus کر دوں گا اس کو مائنس کر دوں گا minimum value کونسی minimum value اسی range میں دی گئی minimum value اس کو بند کر دوں گا bracket کو close کر دوں گا اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد enter کو press کریں گے اور 7.55 میرے پاس آ جائے گی یہ 7.55 نا threshold ہے minimum value کے لیے اب میں یہاں پر اس 73 کو change کرتا ہوں میں یہاں پر لکھتا ہوں 71.55 جیسے ہی میں 71.55 کروں گا تو کچھ change نہیں ہوگا میں یہاں پر 71.54 کرتا ہوں جیسے ہی میں 71.54 کروں گا تو یہ کس طرف جانا شروع ہو جائے گا یہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو جائے گا تو میں نے آپ کو دونوں cases کر کے دکھا دیئے یہاں پر آپ کیا کریں یہاں پر آپ 83.45 لکھیں 83.45 لکھنے پر یہ upward جارہا ہے اور اس سے اگر 44 کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر nominal دکھانا شروع ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ values کام کرتے ہیں کیا ان particular values کو ہم use بھی کر سکتے ہیں تو یہاں بالکل use کر سکتے ہیں چلیئے اس range پر یہ same range ہے same data ہے اس پر ان values کو use کر کے دیکھتے ہیں کیسے کریں گے conditional formatting پر click کریں icon sets پر click کریں اور یہاں پر آپ more rules میں آ جائیں more rules میں آنے کے بعد یہاں پر icon sets ہے اور یہاں پر یہ تین والے icon set آپ یہاں سے لے لیں یہ تین icon sets لینے کے بعد آپ یہاں پر value پہ آ جائیں یہاں پر number پہ یہاں پر بھی number لے لیں اور یہاں پر لکھ لیں 83.45 اور یہاں پر لکھ لیں 71.55 آپ کا کام ختم اب آپ okay پہ click کرتے ہیں جیسے ہی آپ okay پہ click کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر same وہی ہے جو یہاں پر تھا یہ دیکھیں data apply ہو چکا ہے آپ اس کو recheck بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان values کے حصال سے اب مال لیجئے مجھے formula لگانا ہے formula لگانا ہے تو سب سے پہلے میں اس کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں میں کیا کرتا ہوں icon sets میں جاتا ہوں اور more rules پہ click کرتا ہوں اور نہیں یہاں پر مت جائیں اب manage rules میں جائیں زیادہ بڑھیا ہوگا تو آپ یہاں پر manage rules پہ click کر دیں edit پہ click کریں تو آپ یہاں پر اب کیا کریں اب آپ یہاں پر formula لے لیں یہاں پر بھی formula لے لیں formula لینے کے بعد اب آپ کیا کریں آپ یہاں پر آئیں اس کو پکڑیں پکڑنے کے بعد یہاں پکڑیں اور enter press کر دیں آگی value یہاں آئیں یہاں آنے کے بعد یہاں click کریں یہاں پر آئیں enter ماریں اور یہ دیکھئے ان cells کی values کو میں نے پکڑ لیا پہلے directly لکھا تھا اب formula کے to enter کر دیا ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ok پہ click کرنا ہے یہاں پر ok پہ click کرنا ہے یہ دیکھئے یہ لگ چکا ہے formula آپ چاہیں تو اس کو یہاں سے کر دیں اب اس کو ایک بار اور کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس کو select کر لیتے ہیں conditional formatting میں چلتے ہیں icon sets میں چلتے ہیں اور manage rules پر click کر دیتے ہیں یہاں پر new rule لگانا ہے تو new rule پر click کر دو یہاں پر آؤ icon sets میں آؤ یہاں سے کون سا icon لگے three arrows والا icon لے لو three arrows والا icon لینے کے بعد یہاں پر formula لگا لو یہاں پر بھی formula لگا لو یہاں پر click کرو اور اس value کو پکڑ لو enter press کر دو یہاں پر click کرو اس value کو پکڑ لو enter press کر دو ok پر click کرو یہاں ok پر click کرو تو آپ کے سامنے formula apply ہو کر آ چکا ہے لیکن اس میں ابھی ایک چیز اور سیکھنے والی ہے وہ کیا چیز سیکھنے والی ہے جانتے ہیں وہ کیا سیکھنے والی ہے اس کو select کرو select کرنے کے بعد یہاں پر آؤ یہاں پر icon sets میں آؤ اور یہ چار icon sets والا دے لو یہاں پر five طرح کی arrows بھی دکھا رہا ہے four طرح کی arrows بھی دکھا رہا ہے یہ دیکھئے five ہے five ratings four ratings اب اس کا کیا ہے اس کو select کر لیتے ہیں جب اس کو select کریں گے تو اس کے پیچھے کا بھی logic دیکھنا چاہیے یہاں پر آئیں icon sets پر آئیں اور manage rules پر click کرنے manage rules پر click کریں گے edit rule پر click کریں گے دیکھئے وہاں پر 67 اور 33 تھا یہاں پر 75 50 and 25 ہے ٹھیک ہے وہی اگر value greater than ہے یا equal to ہے 75 کے تو اپر arrow وہی particular value جو ہے less than ہے 75 کے لیکن 50% سے بڑی ہے یا برابر ہے تو آپ کو arrow اپر نہیں رہے گی آپ کی arrow اپر تو جائے گی لیکن تھوڑی سی slunting ہو جائے گی اس طرح down slunting اسی طرح سے particular نیچے بلکل نیچے کی طرف red color کی arrow ہوگی ہے تو یہ 4 کے لیے ہے اسی طرح سے 5 کے لیے بھی ہو سکتا ہے 5 کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا icon sets میں آئیں یہ 5 values لے لیں 5 values لینے کے بعد یہاں پر click کریں اور یہاں پر manage rules پر click کریں edit rule پر click کریں تو یہ دیکھئے 80, 60, 40, 20 اب یہاں پر وہی number percent formula and percentile percent and percentile کا difference بھی میں آپ کو سمجھا جکا ہوں سیم تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے وہ آپ کو جب آپ میرے previous lecture conditional formatting کے دیکھیں گے تو میں نے بہت اچھے دھنگ سے percent اور percentile کا difference سمجھایا ہے یہ آپ کر کے دیکھئے گا اب میں نے آپ کو 3 کا لے کے بتایا ہے یہ جو threshold value لی ہے یہ 3 کے حساب سے لی ہے اب logic تو آپ کو پتا چل گیا formula آپ کو پتا چل گیا یہ formula جو یہاں پر 67 کے لیے اور 33 کے لیے apply کیا ہے یہی آپ وہاں پر 75, 50 اور 25 کے لیے apply کریں گے اگر آپ threshold value نکالنا چاہتے ہیں جب آپ کے پاس 5-4 روز ہیں تو پھر آپ 4 values کے لیے یہ particular formula لگائیں گے ایک کا لگا کر میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا ہے بہت کیوں کہ آپ خود کر کے کر سکتے ہیں اور کرنے کے بعد مجھے reply بھی کیجئے گا کہ آپ کو یہ جو ہے سارا چیز اچھی ڈنگ سے سمجھ لگی ہے یہ نہیں مجھے پورا یقین ہے کہ یہ lecture آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر یہ lecture آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کو آپ like کریں comment کریں share کریں channel کو subscribe کریں bell icon کے button کو press کریں skill شالہ سے جڑے رہیں آج کے lecture میتنا ہی next lecture میں ملیں گے thank you very much